حضور بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن ہمیں کیسے منفی لوگوں سے نمٹ نہ سکھاتا ہے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سننے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لڑنے والے ہوتے ہیں یعنی پہلی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اگر غلطی پر ہوں اور ان کی کوئی اصلاح کرے تو وہ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں جبکہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو زد پر اڑے ہوتے ہیں آپ انہیں جتنے مرضی دلائل اور ثبوت دکھا دیں وہ پھر بھی بات کو نہیں سمجھتے اور پھر ان کا رویہ بگرنے لگتا ہے ایسے لوگوں کو دوسروں کو بات پر جج کرنے کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو بات پر پوک کرتے ہیں مختصر یہ کہ ایسے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کم تر اور حقیر محسوس کروائیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی غلط کام کرنے پر مجبور کریں تو ایسے لوگوں سے قرآن ہمیں نمٹنا سکھاتا ہے سورہ عالم ران کی آیت نمبر 134 ہے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرج کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسن کرتا ہے اب قرآن یہاں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو زندگی میں ایسے منفی لوگ بھی ملیں گے جن کے سوچنے اور بولنے کا انداز آپ کو غصہ دلائے گا سو اس حالت میں آپ نے اپنے غصے کو پی جانا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر غصہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کی نہیں سنتے اس لئے بہتر ہے کہ ان سے بحث کرنے کے بجائے آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں اور انہیں معاف کرتے ہیں اگر آپ غصہ کریں گے تو بات اور زیادہ بڑھ جائے گی اور آج کل تو پھر لوگ گالی گلوش کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ بس آپ ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھیں جہاں تک محاذب طریقے سے بات ہو بس وہیں تک بات کریں اور جہاں بات بگرنے لگے وہاں بات کو اچھے الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمبرداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھر جائے گی اور سبر و سہار رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب قرآن ہم یہ دوسرا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جذبات ہی نہیں ہونا جوش میں نہیں آنا جیسے آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کا پتوہ لگا دیتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے لئے قتل کا اعلان سنا دیتے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنے ہیں مشکلات آئیں گی اگر آپ سچ بولیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر انسان آپ کی بات میں متفق ہو بہت سے لوگ آپ کے مقالب بھی ہو جائیں گے بہت سے لوگ آپ کے عقیدے پر سوال بھی اٹھائیں گے لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ کو ان لڑائی جھبروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس سچ کہتے ہیں اور پھر صبر کریں اللہ کی راہ پر چلنے کے لئے صبر بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے صابر بن جائیں پھر منزل آپ کی سورہ سجدہ کے آیت نمبر 34 ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اب قرآن ہم یہ تریسہ طریقہ سکھا رہے ہیں اور وہ ہے بدی کو بھلائی سے ختم کرنا ایک بات ہمیشہ یاد اکھیں کہ برائی اور اچھائی کبھی بھی اقصہ نہیں ہوتی بدی کبھی بھی زندہ نہیں رہتی یہاں تک کہ بدی پھیلانے والوں کو بھی دل میں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ خلطی پر ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اصل میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سچائی کچھ اور ہے لیکن چونکہ ان کا مقصد جیتنا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی بدی کو نہیں چھوڑ پاتے صبح سے ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہر انسان جواب کے لائک نہیں ہوتا ہر انسان کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق پھیلا رہے تھے اور تب پھر یہ دیکھ کر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپاگینڈا شروع کر دیا اور لوگوں کی دلوں میں ان کے لئے بدگمانی پیدا کرنی شروع کر دی تب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی بدی کا جواب بھلائی کے ساتھیں یعنی آپ سچ پر عمل کرتے رہے ہیں گالی کے جواب میں جب آپ خاموش رہ جاتے ہیں اور سامنے والے کو دعا دے جاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے پھر وہ کتنا ہی آپ کا مخالف کیوں نہ ہو اس لئے ایسے لوگوں کے لئے دعایں خیر کیا کریں ایسے ان کا دل نرم ہوگا سور نور کی آیت نمبر ٢٠١ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابداروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فیصہ بھی لیلہ دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے بلکہ ماف کر دینا اور دربزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قصور ماف فرماتے اللہ قصور ماف فرمانے والا مہربان ہے اب چوتھا طریقہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہے رحم دلی کا طریقہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ حضرت مستہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کریں گے حضرت مستہ حاصل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالقے بیٹے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ان کا خرج اٹھایا کرتے تھے مگر چونکہ ملمومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تو احمد لگانے والوں کے ساتھ حضرت مستہ رضی اللہ عنہ بھی شامع تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ اب سے وہ حضرت مستہ کا خرش نہیں اٹھائیں گے اور اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہماری غلطی پر معاف فرما دے ویسے ہمیں بھی لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان پر صلح رحمی کے دروازے نہیں بند کرنے چاہیے یعنی ہمارے جو تعلقات ان سے ہیں ہمیں وہ تعلقات نہیں توڑنے چاہیے سورہ انفال کی آیت نمبر سکسٹی ون ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو وہ بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقیناً وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے اب قرآن ہمیں ایک اور حل یہ بتا رہا ہے کہ اگر منفی لوگوں یا ایسے لوگوں جنہوں نے ہمیں ماضی میں تکلیف پہچائی ہیں لیکن پھر بعد میں انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ واپس آپ کے پاس صلح کی غرض سے آئیں تو انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان سے صلح کر لینی چاہیے ہمیں اپنے دلوں میں کسی بھی انسان کے حوالے سے بوس نہیں رکھنا چاہیے ہاں مشکل ہے ایسا کرنا لیکن اگر آپ کی کام اللہ کے لئے کریں گے تو آپ کو یہ کام مشکل نہیں لگے گا بس اللہ پر مروسہ رکھ کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں شکریہ